اب دیکھ رہے ہیں نبولڈ وائس میں ہو شاہد زمیر اب کو بتاتے میں یہ سکت میلن علاقہ میں موجود ہوں یہ علاقہ کشتوار سے کچھ دوری پر واقع ہے جہاں میں ابھی موجود ہوں یہ کشتوار میلن روڈ ہے یہ روڈ ترگام علاقہ کو بھی جاتی ہے یہ علاقہ وہ ہے جہاں حضرت شیخ العالم کا بچپن گزرا تھا کچھ دن سے یہاں کے لوگ ایڈمیشیشن سے ناراض ہیں اگر یہاں کے لوگوں کی مانے تو ان کا کہنا ہے ایڈمیشیشن نے ان کے پر امن علاقہ میں شراب کی دکان کھولے کی اجازت دی اور باہر سے آئے لوگ یہاں پر شراب کی دکان کھول رہے ہیں آئیے مزید یہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کے علاقہ میں شراب کی دکان کھولے پر ان کو کیا اعتراض ہے آپ کا نام کیا ہے؟ شبیر احمد گناہی آپ ادھری میلن میں رہتے ہیں؟ یہ جو یہاں پر ایڈمیشیشن کی طرف سے یہاں پر وائن شاپ کھولی گھول رہی ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس میں؟ ہمارا یہی کہنا ہے کہ یہ غلط جگہ پہ ہے ایڈر کیونکہ بیٹیاں چل رہی ہیں سپول کی کبھی پیادل چل رہی ہیں ان کے لئے تھوڑی مشکلات ہو سکتی ہے تو اس سے زیادہ ہم کیا ہو سکتے ہیں اب عوام تک ہے سارا کچھ آپ ایڈمیشیشن کو کیا کہنا چاہیں گے اس سب پہ؟ نہیں یہ تو غلط جگہ پہ ہے صحیح جگہ نہیں ہے آپ نے بات کی ایڈمیشیشن سے؟ نہیں کل تو سننے میں آیا یہاں سے تو اس کو اٹھا رہے ہیں لیکن راتو رات انہوں نے تو ادھر کر دیا ہے اس کو پیکنگ اس پہ مال آیا ہے ادھر پہ؟ ہاں ہاں مال تو آیا ہے سننے میں پیکنگ پوری ہے اندر سے اس کو یہ جو آپ کنٹینر دیکھ رہے ہیں یہ میلن روڈ پر اسی جگہ پر رکھا گیا ہے جہاں پر وائن شاپ بنای جائے گی بتایا جاتا ہے کہ اس کنٹینر میں شرب لاکر رکھی گئی ہے اور جلد ہی اس کی سیل شروع کی جائے گی ہمارا نام ہے شبنم گنائی یہ جو یہاں پہ ایڈمیشیشن کی طرف سے شراب کی دکان کھولی گئی ہے کیا کہنا چاہیں گا آپ اس کے بارے لیں؟ ہم اس کے بارے میں یہ کہنا چاہیں گے ڈی سی سر سے اور ایسے جو سر سے ہماری یہ اپیل ہے ریکویسٹ ہے ان سے کہ اس کو ایک ہفتے کے اندر اٹھایا جائے تاکہ کل کو ہمیں روڈ پہ نہ آرہا پڑے ہم سٹوڈنٹس ہیں ہم سکول جاتے رہتے ہیں اور ہفتے میں ہمیں ایک دو بار تین چار بار تو پیدل آنا جانا لگا ہی رہتا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی یہ ہائیوے نہیں ہے نہ یہاں پہ کوئی وہ روڈ وہ اچھی ہے تو گاڑیاں چلتی رہتی نہیں ہے ٹائم پہ گاڑیاں آتی ہیں اور ہم سٹوڈنٹس ہیں کبھی بھی آتے جاتے ہیں ہمیں پیدل آنا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے تو اس کی رسپونسبلٹی کون رہ رہا ہے کل کو اگر کوئی حادثہ ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا تو اس کی رسپونسبلٹی کون رہ رہا ہے تو ہم ایڈمیسٹریشن سے یہ اپیل ہے ہماری کہ اس کو ایک ہفتے کے اندر اٹھایا جائے آپ نے ایڈمیسٹریشن سے بات کی پہلے اس کے بارے میں نہیں ہم نے اس سے پہلے ایڈمیسٹریشن سے کوئی بات نہیں کری کیونکہ ہمیں کچھ پتا نہیں تھا جب ہم نے دیکھا تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اٹھایا جائے ہم سے تھانکیو آپ کنا آپ ادھرے رہتے ہیں ہم بھی ادھرے رہتے ہیں آپ کو کیا اعتراض ہے یہ جو ہمپی ایڈمیسٹریشن کی طرف سے یہ شراب کی دکان کھولی گی آپ کو کیا اعتراض ہے ہمیں یہ اعتراض ہے کہ کل کو ہم کل کو اگر ہمیں کچھ ہوا تو اس کی زمواری کون لے گا آپ کشتوار سکول جاتے ہیں ہم کشتوار سکول میں ہی پڑھتے ہیں تو اگر کل کو کچھ ہوا تو اس کی زمواری کون لے گا اور ہمیں پیدل بھی آنا پڑتا ہے جانا بھی پڑتا ہے کل کو ہمیں گاڑی نہیں ملتی ہے اور مل زمواری کون لے گا آپ نے کی پہلے کسی سے بات نہیں ہم نے کسی سے پہلے بات نہیں کی تو یہ تھی ہمارے ساتھ میلن علاقہ کی کچھ لڑکیاں جو ہر روز میلن سے کشتوار پڑھائی کے لیے آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو میلن میر روڈ میں شراب کی دکان کھولی گئی ہے وہ گلت جگہ پر ہے کیونکہ ان کو کبھی پیدل بھی آنا ہوتا ہے کیونکہ اس روڈ پر گاڑیوں کی بہت زیادہ دکت ہوتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان بچوں کی آواز کہاں تک جائے گی باقی کی اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے دبولڈ وائز باقی کی اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے